پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بل آول بٹو زرداری نے پشاور میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیازی حریفو کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا کہتے ہیں کہ عمران خان تل نمپائر کی جانب سے ان کو وزیراعظم بنانے کی انگلی اٹھانے کے انتظار میں بیٹے ہیں کیونکہ وزیراعظم بننے کے لیے عمران خان کچھ بھی کرنے کو تیار ہے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان لوگوں کو گالی دے کر خوش ہوتے جبکہ ان کی سیاست انتشار پہ لانے پر مبنی ہے خان صاحب کی تبدیلی جھوٹ اور صرف جھوٹ ہے یہ انتشار کی سیاست کرتے ہیں یہ ملک میں انتشار پہ لینا چاہتے ہیں یہ انرکسٹ ہیں بل آول بٹو زرداری نے نواز شریف پر بھی نشتر برساتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب نائل ہونے کے باوجود وزیراعظم کی کرسی پر چمٹے رہے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اور نون لیک نے اپنی ذاتی مفاد حاصل کرنے کی خاطر سیاست کا جنازہ نکال دیا ہے ان دونوں جماعتوں نے نہ صرف سیاست کو گندہ کر دیا ہے بلکہ اخلاقیات کا بھی جنازہ نکال دیا ہے صرف اپنی ذاتی مفاد حاصل کرنے کی سیاست کی جاتی ہے بلاؤل بٹو زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ تبدیلی کے نارے لگانے والے کوئی تبدیلی نہ لاسکے جبکہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں آئین میں اٹاروی ترمیم کر کے صوبوں کو اختیارات دیے جبکہ خیبر پختنخواہ کو نام دے کر اصل شناخت دی کیمرمین ندیم خان کے ساتھ کامران علی کیپٹل ٹی وی پشاور